بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں مدصر صحیح ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بلکل شورٹ سی بات کریں گے کہ کانسٹوٹیشن آف اسلامی ریپبلک آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری اس کے آرٹیکل ایڈ کی بات کریں گے آرٹیکل ایڈ جو ہے وہ کانسٹوٹیشن کا ہمیں پروائیڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون سازی کی جائے پاکستان کے اندر تو وہ انسانوں کے یہ جو سٹیزن ہے پاکستان کے ان کے فنڈامنٹل رائٹس اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اب فنڈامنٹل رائٹس پہ میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکا ہوں مثال کے طور پر فیڈم آف سپیچ ہونا چاہیے کوئی انسان بولنا چاہتا ہے وہ بول سکتا ہے کوئی اسیمبلی کچھ لوگ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں یونین بنانا چاہ رہے ہیں ان کو ازادی ہے یونین بنا سکتے ہیں فریڈم ٹریڈ بیزنس اگر کوئی بندہ بیزنس کرنا چاہ رہے ہیں تجارت کرنا چاہ رہے ہیں پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو اس کا بنیادی حق ہے اسی طرح دھیر سارے اور فریڈم آف مومنٹ ہے کیونکہ انسان موو کرنا چاہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں فلان ایک شہر سے دوسری شہر چلا جاؤں کہیں بھی سہر کیلئے میں جانا چاہ رہا ہوں تو میری ازادی ہے مجھے حق حاصل ہونا چاہیے جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس جو کہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہماری علاق سے موجود ہے ان کے بارے میں آرٹیکل آرٹیکل جب بھی کانسٹوٹیشن کا ہوگا سیکشن نہیں ہوگا آرٹیکل ہوگا آرٹیکل ایٹ کہتا ہے کہ جتنے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو ہم نے آگے کانسٹوٹیشن کے اندر بیان کر دی ہیں وہ سارے کے سارے ان کا سیفگارڈ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہمیں وہ سیفگارڈ پروائیڈ کر رہے ہیں کہ کبھی بھی ان کی وائلیشن نہ ہو کانٹری کے اندر لوگ ازاد ہیں تو ازاد ملک کے اندر ازاد ہو گئے ان کو بنیادی جو حقوق ہیں ان سے کبھی بھی محروم نہیں کرنا چاہیے لیکن سپوز کبھی بھی کوئی لیجسلیشن ہو جاتی ہے کانون سازی ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر تو اس کو دیکھا جائے گا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ لیجسلیشن جو ہی ہے یہ تو ہمارے فلاں فلاں بنیادی حقوق تھے جن کو انہوں نے نقصان پہنچایا ان کے اوپر انہوں نے قدغن لگا دیا کہ یہ بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہمارے سیٹیزنز کو آپ یہ محسوس کریں پھر ایسی لیجسلیشن کو ایسی کانون سازی کو چیلنج کیا جا سکتے ہیں آپ ریٹ فائل کر سکتے ہیں آئی کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے فنڈامنٹل رائٹس کے اگر خلاف ہو وہ کانون سازی تو کیا ہوگا ہوگا یہ کہ پھر کانون سازی سپوز یہ کانون بنے اس کے اندر جتنا پورشن یہ فنڈامنٹل رائٹس کو انفرینج کر رہا ہے بنیادی حقوق کو نقصان پہنچا رہا ہے یہ ان کے خلاف بن گیا ہے اتنا سا پورشن illegal unlawful wide declare کر دیا جائے گا کہ یہ اس پہ implement نہیں ہو سکتا یہ تو بندوں کے بنیادی حقوق جو ہیں اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو جب بھی دیکھیں کہیں ایک تو آپ نے دیکھا کہ legislation ہو تو legislation کا وہ پورشن جو فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے وہ اس کو ختم کروایا جا سکتا ہے دوسرا بیسے اگر fundamental rights ہیں انسانوں کے ان کو جناب پریشانی ہو رہی ہے اس سے تو پھر اس صورت میں بھی آپ ایک read file کر سکتے ہیں read file کر کے تو آپ اپنے غم کا مدعوہ کر سکتے ہیں لیکن remember one thing کہ جب یہ fundamental rights normally انسانوں کو provide کی جاتے ہیں لیکن in emergency condition جب emergency ہو تو emergency کی condition میں پھر یہ suspend بھی کیا جا سکتے ہیں freedom of movement ہے لیکن certain condition میں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ move نہیں کر سکتے بعض دفعہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ assembly بنا سکتے ہیں بہت سارے union بنا سکتے ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں emergency جب لگی ہو ہم کہتے ہیں آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے emergency کی condition میں پھر ان کو suspend کیا جا سکتے ہیں یعنی state جو پبندی لگا سکتی ہے کہ آپ چار لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے بہت emergency جیسے آپ نے observe کیا corona pandemic اس کے اندر certain ہم نے cases میں پبندی لگائی تھی کہ لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے اتنے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے فلان جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو یہ restrictions impose کی جا سکتی ہیں specific period کے لیے specific جگہ کے لیے کہ جب emergency ہو کہیں تو ان کو suspend کیا جا سکتے ہیں normal conditions میں ان کو suspend نہیں کیا جا سکتا fundamental rights ہیں تو provide کیے ہیں provide کی رکھیں گے یہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے اسے محروم نہیں کیا جا سکتا مزید ویڈیوز کے لیے مرے ساتھ رہیے thank you very much